موسیقی نون لیگ کا شہباز شریف کو قوم اسیملی میں قائد حضر اختلاف بنانے کا فیصلہ پنجاب کی وزارت عالی ملی تو حمزہ شہباز عوضہ سمحا لیں گے اپوزیشن میں بیٹھنا پڑا تو مشکل کام ساد رفیق کو دیا جائے گا پارٹی کے بڑوں نے تیہ کر لیا پنجاب سرکار کا امتی سازہ ادرکان پر دار و مدار نون لیگ 127 اور تحریک انصاف 122 نشستوں پر کامیاب کافلیک کی ساتھ اور پیپلز پارٹی کی چھ سیٹے سن میں پیپلز پارٹی کی پرفارمنس 2013 سے بہتر 130 میں سے 74 نشستوں پر جیالے کامیاب تحریک انصاف کی 22 سیٹے ایمکی ایم سولہ جی ڈی اے کے 11 امی دوار منتخب تحریک انصاف کی خبر پختون خواہ میں ایک سریعت 66 نشستوں پر کامیابی وزیر اعلیٰ کے لیے مختلف رہنماؤں کی لوبینگ بلوجستان میں بی اے پی 13 سیٹوں پر آگے موسیقی موسیقی سیاسی پیچ پر بڑی جیت کپتان کے ٹروفی اٹھانے کا وقت قریب آ گیا تحریک انصاف قومی اسمبلی میں 118 نشستے لے کر سب سے آگے نونڈی کی 63 سیٹوں کے ساتھ دوسری پوزیشن پیپلز پارٹی کا سکور 33 متحدہ صرف 6 حلقوں تک محدود موسیقی 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 تحریک انصاف کو قومی اسمبلی میں خواتین کی 25 اور اقلیتوں کی 4 نشستے ملنے کا امکان نونڈی کو 14 بی پلز پارٹی کو 9 سیٹیں ملنے کی توقع نونڈی کا حار ماننے سے انکار اسلام آباد میں اے پی سی کے تیاریاں مکمل عوام کمینڈیٹ چرایا گیا حمدہ شہباز کا الزام پنجاب میں حکومت بنانے کا دعویٰ ہم انشاءاللہ تعالی پنجاب کے لوگوں کو خوشخبری دیں گے پنجاب میں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی عمران خان صاحب اگر آپ اپنا جو ہے وہ وفاق میں حکومت بنانے جا رہے ہیں اور آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ آپ کت حد تک اپنی بات پر عمل کرتے ہیں پھارنے والوں کی درخواستوں کا ڈھیر لگ گیا این اے 131 سے عمران خان کی کامیابی چیلنج این اے 249 میں شہباز شریف کی گنتی کی درخواست مسترد عابد شیر علی عثمان ڈار علیم خان اور عاطف خان کا بھی ری کاؤنٹنگ پر اس رات این اے 190 ڈی جی خان میں بازی پلٹ گئی تحریک انصاف کے سرداز ذلفکار کوسا کو شکست آزاد امیروار امجد فاروم 225 ووٹوں کے فرق سے کامیاب الیکشن تنازعات سے پاک اور 2013 سے بہتر توائد کے خلاف ورزیاں معمولی نویت کی تھی الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کی تحفظہ دور کرے صافرین ریپورٹ میں مطالبہ حکومت کے لیے ساخت موشی اقدامات نہ گزیر بیرونی ادائیگیاں سب سے بڑا چیلنج آئی ایم ایف کا دروازہ کھٹ کھٹانا ہوگا موٹیس کا دعویٰ دس سے پندرہ ارب ڈالر کرس لینا کٹین مرحلہ ہوگا عالمی جریدے بلوم برگ کی ریپورٹ سیاسی اس تحقہ ماتے ہی ڈالر کو بڑا جھٹکا دو روپے سستہ ہو گیا اوپن مارکٹ میں قدر 126 روپے 50 پیسے انٹر بینک میں 127 روپے 86 پیسے پپرو چین اور امریکہ کا نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کا عظم دونوں ممالک کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے بیجنگ کو یقین جنوبی ایشیا میں امن کے لیے نئی راہیں تلاش کریں گے واشنٹن کا رد اعمال امران خان کو تمام کرکٹرز کی طرف سے مبارک بات پیش کرتے ہیں امید کرتے ہیں یہ بلی ایننگ ان کی اور بھی بہتر کپتان کی جیت پر سٹارز بھی خوشی سے سرشاد کامیابی پاک بھارت تعلقات میں بہتری کے لیے نیک شگون کا رات ریشی کپون اور کپل دیو کی امران خان کو مبارک بات نجم سیٹھی اور اہلیا مشکل میں دونوں سے احساسوں کی تفصیلات تلق ایف بی آنے چیئمن پی سی بی سے ایک کروڑ چھے لاکھ کے تحائف کی تفصیل بھی مانگ دی کشمیریوں پر مظالم نامنظور بھارتی وزیر آزم کی جنوبی افریقہ آمد پر احتجاج کشمیریوں کے ساتھ مقامی افراد کی بھی شرکت گو مودی دیشت گرد کے نعرے یہاں الیکشنز ختم ہو گئے ہیں اور الیکشن کے بعد حکومت سازی کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے بنیگالہ میں امران خان کی صدارت میں اہم مشاورت ہو رہی ہے پی ٹی آئی نے نمبر گیم کے لیے جوڑ توڑ شروع کر گیا ہے جہانگی ترین کا ایم کیم سے رابطہ بھی ہوا خالد مقبول صدیقی نے جلد ملاقات کی حامی بھر لی ہے نئی ملحق کہتے ہیں کہ پنجاب میں بھی حکومت بنائیں گے اہم قبر اس وقت ہم آپ کو دے رہے ہیں الیکشن کے بعد حکومت سازی کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے اور بنیگالہ میں امران خان کی صدارت میں اہم مشاورت بھی ہو رہی ہے اور نمبر گیم کے لیے جوڑ توڑ اس وقت جاری ہے ایم کیم کے حوالے سے بھی جو اطلاع تاری ہے رابطہ ہو گیا ہے جہانگی ترین کا ایم کیم سے رابطہ ہوا ہے اور خالد مقبول صدیقی نے ملاقات کے لیے حافظ بھی بھر لی ہے وفاق میں سرکار بنانے کے لیے سادہ اکثریت درکار ہے تحریک انصاف کو مطلوبہ ارکان ملنے کا امکان ہے پی ٹائی نے ایم کیم کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے چاروں گورنرز کی تبدیلی کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے ایلیکشن میں جیت کے بعد پی ٹائی حکومت سازی کے لیے سرگن جھوڑ تو رابطے اور روچ پر مشاورت بیٹھک پہ بیٹھک بنی کالا میں پی ٹائی کی قیادت نئے سر جوڑ لی ہے کپتان کو اہم امور ہمکھیار جماعتوں اور ازاد ارکین سے رابطوں پر بریفنگ حکومت سازی کے لیے پی ٹائی کی نمبر گیم پوری ہے اسے 118 نشستوں پر برطری حاصل ہے جبکہ اتحادی جماعتوں، کاف لیگ، عوامی مسلم لیگ، بلوچسان عوامی پارٹی کے حمایت بھی ملنے کا امکان ہے جس سے پی ٹائی کو 140 سے زائد ارکین کے حمایت مل جائے گی بارہ زیاد ارکین دی میدان میں ہیں جن سے پی ٹائی کی رابطیں جاری ہیں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم ایم اے سمیت دیگا اپوزیشن جماعتوں کے ارکان کی تعداد 126 ہے پی ٹائی نے ایم کی ایم سے پہلا رابطہ کر لیا جہانگی ترین نے خالد مقبول صدیقی کو کیا اور ایم کی ایم کو حکومت سازی کے لیے باتشت کی دعوت بھی دی جسی دوران دونوں رہنماؤں نے جل مراقات پر اتفاق کیا فواد چودی کہتے ہیں وفاق میں حکومت سازی کے لیے مطلوبت اعداد پوری ہے تحریک انصاف کو پیپلز پارٹی کے حمایت کے ضرورت نہیں نائم الحق کا کہنا ہے ایک دو دن میں حکومت بنانے کا اعلان کریں گے پنجاب میں بھی پی ٹائی حکومت بنانے کا دعویٰ کیا ایک دو دن کے اندر حکومت بنانے کا باقاعدہ ایک اعلان کر دیں گے پنجاب اسمبلی میں جو آزاد امیدوار سامنے آئے ہیں انشاءاللہ جو خبریں ابھی تک آ رہی ہیں ان کی اکثریت ہمارے ساتھ ہے اور میں یہاں پر پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں کہ پنجاب میں تحریک انصاف حکومت بنائے گی تحریک انصاف نے حکومت سازی کے بعد چاروں گوانس بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور الیکشن کمیشن نے قومی اور سوائی اسمبلیوں کے لیے مقصود نشستوں کا کوٹہ تیہ کر لیا ہے قومی اسمبلی کی ساڑھے چار جنرل نشستوں پر خواتین کی ایک ستائیس جنرل نشستوں پر ایک اقلیت کی نشست تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں اس طرح 29 نشستیں بڑھ جائیں گی مزید تفصیلات اسلام آباد سہلیل ورائچ کی اس رپورٹ میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں کا کوٹہ تحریک انصاف کو قومی اسمبلی میں خواتین کی 25 اور اقلیتوں کی چار نشستیں ملنے کا امکان نون لیگ کو قومی اسمبلی کی چودہ اور پیپلز پارٹی کو نو نشستیں ملنے کی توقع ذرائع کے مطابق پنجاب اسمبلی کی چار ایشاریہ پانچ جنرل نشستوں پر خاتون کی ایک سنتیس ارکان پر اقلیتوں کی ایک نشست ملے گی سنت اسمبلی میں قومی اسمبلی کی ایک مخصوص سیٹ کے لیے چار ایشاریہ تالیس جنرل نشستیں ضروری ایک اقلیتی سیٹ چودہ جنرل نشستوں پر ملے گی ایبر پختون خواہ اسمبلی میں ساڑھے چار جنرل نشستوں پر ایک خاتون تیمتیس نشستوں پر ایک اقلیتی نشست تہہ ہے بلوچستان اسمبلی کی چار ایشاریہ چھے جنرل نشستوں پر ایک خاتون اقلیتوں کی ایک سیٹ سترہ جنرل نشستیں لازم ہیں عدیل وڑائچ دنیا نیوز اسلام آباد اور اب ایک بڑا سوال کہ پنجاب میں کس کی ہوگی سرکار نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف میں دلشست میچ پڑ گیا نمبر گیم اور اگر مگر کی صورتحال میں آزاد امیدوار فیصلہ کن ثابت ہوں گے دونوں پارٹیز نے آزاد ارکان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوششیں بھی تیز کر دی ہیں تو آزاد امیدوار اہمیت ایک سیار کر چکے ہیں کیونکہ بات ہے پنجاب میں حکومت کی نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف میں میچ پڑ چکا ہے نمبر گیم اور اگر مگر کی صورتحال ہے اور ایسے میں آزاد امیدوار فیصلہ کن ثابت ہوں گے دونوں پارٹیز نے آزاد ارکان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے تمام تر کوششیں تیز کر دی ہیں کیا نون لیگ کا پنجاب سے بھی ڈبا گول ہونے والا ہے پندرہ آزاد ارکان نے شمولیت پر آماد کی ظاہر کر دی ہے تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے جانگیر ترین اور علیم خان نے امران خان کو ریپورٹ پیش کر دی جیہاں کل سے آزاد ارکان کی شمولیت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اہم قبر اس وقت ہم آپ کو دے رہے ہیں نون لیگ کیا پنجاب سے آؤٹ ہو جائے گی پندرہ آزاد ارکان نے شمولیت پر آمادگی کا اظہار کر دیا ہے اس طرح تحریک انصاف کا نمبر جو ہے وہ بڑھتاوہ دکھائی دے رہا ہے جانگیر ترین اور علیم خان نے امران خان کو اس حوالے سے ریپورٹ پیش کر دی ہے اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کل سے آزاد ارکان کی شمولیت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا لیاقت انصاری ہماری نمائن دیس و سلسلہ موجود ہے جی لیاقت انصاری اس نمبر گیم کے حوالے سے بتائیے گا کتنے ایک ارکان کی طرف سے حتمی طور پر آمادگی کا اظہار کیا گیا ہے آج بکل تحریک انصاف کے چیمن امران خان کی زیرہ سلالت پنی گالا میں عالی مشاورت رہی ہے جس میں پنجاب میں حکومت سازی کے عمور پر جو ہے تبالہ خیال کیا گیا اس حوالے سے جانگیر خان ترین اور علیم خان جو ہے ان کو رابطوں کے حوالے سے اہم تاثر کیا گیا ہے اس کی ریپورٹ انہوں نے آج پیش کی ہے علیم خان اور جانگیر ترین سے امران خان کو یہ بات بتائی گیا ہے ایک پندرہ ازاد ارکان جو ہے وہ شمیلیت پر آمادہ ہو گئے ہیں اور کل سے جو ہے ان کی جوائنیس کا سلسلہ بھی بلی گالا میں شب ہو جائے گا یہ ارکان نوحان خان سے ملاقات کریں گے اور وہیں پر پی ٹی آئی میں شمیلیت کا بھی اعلان کریں گے دیکھا جائے تو ایک سو صحیح جو نمبر ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس اپنا ہے ان کے مسلح قائد اعظم کی صورت میں ان کے پاس ساتھ دو جو ہیں تحادی سیاست کے ہیں اور اس کے علاوہ یہ پندرہ ازاد ارکان جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہونے پر آمادہ ہوئے ہیں تحریکین ساتھ کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر خواتین کی سپیشل نشیستوں رکھ لیے تو کہ سپیشل نشیستوں کے ساتھ ملانے کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کا نمبر سکین جو ہے وہ دو سو تک پہنچ جائے گا اور وہ بہت آسانی جو ہے وہ پنجاب میں حکومت بنا ہے سبستکیں گے اس حوالے سے علیم خان جو ہے ان کو جو ہے وہ ہارک فیوٹ کے طور پر تصور کیا جا رہا ہے اور ان کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ مزید ارکان سے بھی رابطے اور شیاسی جماعتوں سے رابطے تیز کریں جی اور تل تک صورتحال مزید واضح ہو جائے گی علاقہ تنساری آپ کا بہت شکریہ میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے